اتر کی مانگ میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے ہر کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر پرفیوم کی بجائے اتر کو ہی ترجیح دیتا ہے اتر کی آفادیت اور استعمال کے بارے میں بتا رہی ہیں لاہور سے عدیل مصطفیٰ اپنے اس ریپورٹ میں لاہو بی تو قلم بی تو تیرا وجود القتاب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اتر کے استعمال میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے شہری پرفیوم اور باڈی سپریگ کی بجائے اتر کو ہی ترجیح دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اتر کی دکانوں پر لوگوں کا رشت دکھائی دیتا ہے یا ہر قسم کے اتر دستیاب ہیں جن کی قیمت سے ایکڑوں روپے سے ہزاروں روپے تک ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا کہ مسجد میں جب تم جاتے ہو تو اگر کوئی اچھی خوشبو آتی ہے تو لوگوں کے لیے خوشی اس کے اس سے ہوتی ہے اللہ تعالی بھی خوش ہوتا ہے اگر تمہارے جسم سے کسی بری چیز کی بو آتی ہے موں سے بری چیز کی بو آتی ہے تو اللہ کے فریشتے بھی اس سے رنج آلود ہوتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں شیشے کی رنگ برنگی بوتلوں میں رکھے یہ اتر نہ صرف سنت کو پورا کرتے ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی تروتا